اور مجرم کی شناخت کے لیے بعض حالات میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح جیسے میں مثال دوں اہلے زمانے میں فاصلوں کا تیہ ہونا بہت مشکل ہوتا تھا دیوار کے پیچھے اگر کوئی شخص ہے تو دیوار کے اس پار کے آدمی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج دنیا اتنی سیمٹ گئی کہ پوری دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی یہاں بیٹھے بیٹھے آدمی امریکہ سے رابطہ کر سکتا ہے تو نیٹ کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے کیا خرید و فروخت کے معاملات میں نکاح کے معاملے میں ایجاب و قبول کا عمل انجام پاسکتا ہے اس طرح کے نجانے کتنے مسائل ہیں میں نے تو تینچار مسائل صرف بطور مثال کے بیان کیا ہیں تو ایک سبب نئے مسائل کے پیدا ہونے کا نئے آلات و وسائل کے پیدائش دوسرا سبب اس کا حالات کی تبدیلی ہے حالات کی تبدیلی سے میری مراد اخلاقی حالات کی تبدیلی بھی ہے سیاسی نظام اور معاشی نظام کی تبدیلی بھی ہے عمرانی جو مثال اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں جیسے میں دو چار مسئلوں کے مثال دوں کہ مثال کے طور پر فقہ کے آن خود اس کی مثال ملتی ہے ہمارے قرآن نے کہا وَسْتَشْهِدُوا زَوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ گواہ ایسا شخص کے ہونا چاہیے جو عدل کا حامل ہو عدل کے معنی یہ ہے کہ وہ شریعت کی استعلاح میں وہ کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچتا ہو لیکن آج اگر آپ اس میار پر گواہوں کو تلاش کریں تو کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہو سکے گا اب انہیں ڈھوڑ چراغ رخ زیبہ لے کر کہیں آپ کو ایسا گواہ نہیں ملے گا جو اس زمانے میں فقہ کے متعین کیے ہوئے میار پر اترتا اسی لئے امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ جب اسلامی تاریخ کے پہلے چیوزسٹس بنے قاضی القضاعت بنے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص کہ جو صاحب وجاہت ہو جس کا جھوٹ ظاہر ہو جانے پر اس کو شرمندگی کا حساس ہوتا ہو اس کی بھی گواہی قابل قبول ہوگی چاہے وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا بات کے فقہان اس میں اور نرمی بڑھتی یہ ظاہر ہے کہ اخلاقی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا بہت سے مسائل ہیں ہمارے خود فقہ کے ہاں ہمارے پروسی ملک میں جب یہ بات تیپ آئی کہ ایک دستور العمل بننا چاہیے اور اس میں چوٹی کے علماء علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں انہوں نے کام کیا اور ہر مکتبہ فکر کے عالم تھے تو اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ سربراہ ملک جو ہو اس کے مدت اقتدار کو محدود ہونا چاہیے پانچ سال تک حالانکہ اسلام میں عام تصور یہ ہے کہ جو امیر ہوگا وہ زندگی بھر کے لیے ہوگا اگر حضرت ابو بکر و عمر جیسے امیر ہوں اگر حضرت عثمان و علی جیسے امیر ہوں تو واقعی آج بھی یہ اصول صحیح ہوگا لیکن اس دور میں جو فسق و فجور کا غلبہ ہے اور آدمی جب مسلسل اقتدار پر رہتا ہے تو اس میں تکبر اور لوگوں کی طرف سے غفلت اور آمریت کا مزاج پیدا ہوتا ہے اسلام نے قرآن نے جتنے آمر بادشاہوں کا ذکر کیا ہے وہ سب مسلسل اقتدار پر فائز تھے تو علماء نے کہا کہ نہیں پانچ سال کی مدت اس کے لیے محدود کی جا سکتے ہیں اس کے لیے فقہی بنیاد بھی موجود ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ دراصل عوام کا وکیل ہوتا ہے اور جو لوگ وکیل بنانے والے ہوتے ہیں ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کی مدت وقالت کو مدت کار کو چاہے تو محدود کر دے اسی طرح سیاسی حالات کی تبدیلی کے بہت سے حکام پر اثرات پڑھیں آپ کو حیرت ہوگی بعض ایسے مسائل پر بھی سیاسی حالات کی تبدیلی کے اثرات پڑھتے ہیں جن کا بظاہر سیاسی حالت سے کوئی جوڑ نہیں جیسے فقہ ہنفی کے بہت سے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو کپڑا سلنے کے لیے دیا سفید کپڑا دیا اور جب اس نے کپڑا سل کر واپس کیا تو سیاہ رنگ میں آگا ہوا تھا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے میرے کپڑے میں عیب پیدا کر دیا اس میں خامی پیدا کر دی بلکہ اس نے آپ کے کپڑے کو اور بہتر کپڑے کی شکل میں لوٹایا ہے سوچیں آج کوئی اس منطق کو قبول کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک سیاسی پسے منظر ہے جب عباسیوں کا دور آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سیاہ لباس استعمال کرتے تھے تو حکومت کا اور اس کے افسروں کا گویا کے یونی فارم بن گیا سیاہ لباس تو سیاہ کپڑے اس زمانے میں گویا آج کی اس طرح میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیشن تھا ایک آئیڈیا لباس سمجھا جاتا تھا تو اس پس منظر وہ فقہہ نے یہ بات لکھی حالانکہ یہ ایک ثقافتی مسئلہ ہے لباس کا تعلق تہذیب و ثقافت سے ہوتا ہے بنیادی طور پر لیکن سیاسی حالات کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے میں اس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں یا جیسے ہمارے فقہہ نے جو مختلف نظام حکومت کی تقسیم کی ہے دار الاسلام اور دار الحرب آج جو سیکولر اور جمہوری ممالک ہیں جہاں لوگوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں کہ دنیا کے بیشتر مسلم ممالک سے زیادہ ہمیں یہاں آزادی حاصل ہے اور ہم لال قلعے کی فصیل پر چڑھ کر ملک کے وزیراعظم پر تنقید کر سکتے ہیں یقیناً بہت سے مسلم ملکوں میں بھی یہ سہولت حاصل نہیں ہے اس کو دار الحرب کے زمرے میں ڈال دینا یقیناً نائنصافی کی بات ہوگی تو اس دور میں سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے فقہہ نے یہ کہا کہ ایک اور قسم ہے دار الامن کی جس میں جو ایک تکثیری معاشرے پر مبنی ہو جس میں مختلف فرقے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بقائے باہم کے اصول پر زندگی گزاریں اور اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کی کہ جب مکہ میں اہل مکہ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں آپ ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کریں تو قرآن نے کہا کہ یہ فارمولہ قابل عمل نہیں ہے لیکن قابل عمل فارمولہ یہ ہے لکم دینوکم ولیتین کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اپنے دین پر رہیں اگر اس پر مطمئن ہیں ہم اپنے دین پر رہیں جس پر ہم مطمئن ہیں تو یہ سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں تو ایک سمینار خاص اسی موضوع پر ہوا اسی طرح معاشی حالات رواجات کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسے میں آپ سے کہوں دو مثالے میں دیتا ہوں ایک مسئلہ قبضے کا ہے یعنی شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کسی چیز کو اپنی کسٹڈی میں لیے بغیر اس کو آگے بیچا جائے لیکن قبضے کا مطلب کیا ہے ہمارے قدیم فقہ یہ کہتے تھے کہ قبضے کے معنی یہ ہے کہ کوئی چیز فیزیکل طور پر اپنے کنٹرول میں لی جائے ہاتھ میں لی جائے اخذ بالبراجم ظاہر ہے کہ آج بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اس طور پر قبضہ کیا نہیں جا سکتا مثال کے طور پر کرنٹ ہے ہم اس کا بالعدہ کرتے ہیں اگر ہم کہیں کہ جب تک اس کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم اس کا بالعدہ نہیں کریں گے تو آپ سوچیں اس کے کیا حشر ہوگا جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ شیئرز ہیں اگر کوئی آدمی ٹاٹا اور ریلائنس کا شیئر خریدے اور کمپنی کے پاس پہنچ جائے کہ ہمارے شیئر کے بدلے آپ اپنی مشین کا ایک پرزہ نکال کر دے دیجئے کون کمپنیز کے لیے تیار ہوگی تو اس دور کے احوال کے لحاظ سے یہ بات علماء نے متیین کی کہ قبضے کی دو قسم ہیں ایک قبضہ حقیقی ہے حصی ہے کسی چیز کو فیزیکل طور پر اپنے قبضے میں لینا ایک قبضہ مانوی ہے مانوی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رسک آپ سے متعلق ہو گیا اس کا نفع نقصان آپ سے متعلق ہے آج آپ نے صبح میں شیئر خریدا ایک ہزار روپے میں اگر شام میں اس کی قیمت آٹھ سو ہو گئی دو سو روپے آپ کا نقصان ہو گیا رسک اس کا آپ سے متعلق ہو گیا تو معاشی حالات کی تبدیلی کی بات یا جیسے میں کرنسی کی بات کرتا ہوں اسلام کی نظر میں جو کرنسی ہے اصل میں وہ سونا اور چاندی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسلام کا یہ اصول بالکل فطرت کے مطابق ہے آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں سونے کی جو قدر و قوتیں خرید تھے وہ آج بھی موجود تھے ایک دینار میں دو بکرے خرید کیے گئے حدیث میں موجود ہے آج بھی ایک دینار کے بقدر سونے میں دو بکرے خرید کی جا سکتے ہیں لیکن جو ہماری کاغذی کرنسی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں بالکل استحقام نہیں ایک زمانے تک بینک یہ ذمہ داری لیتے تھے کہ ہم اس کے بقدر سونا دیں گے پھر اس کو ڈالر سے مربوط کیا گیا امریکہ نے اس کی زمانت لی اب یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکرا ہے لیکن اگر ہم اس کو کرنسی نہ مانیں اس کو ہم ذریعہ تبادلہ نہ مانیں موجودہ حالات میں پوری دنیا میں ایک ہاہکار مل جائے گی اس لئے علماء نے تقسیم کی کہ ایک سمن حقیقی خلقی ہے ایک وہ کرنسی ہے جس کو اللہ نے بحیثت کرنسی کے پیدا کیا ہے اسی کام کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک وہ کرنسی ہے کہ جو لوگوں کے مان لینے کی وجہ سے اور رواج کی وجہ سے کرنسی ہے اس لئے اس کو بھی ہم کرنسی مانیں گے اسی طرح اور بہت سے سماجی مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو گلیاں بنیں چھوٹے راستے جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہاتھ کے ہونے چاہیے آج اگر ہم یہ کہیں کہ ساتھ ہاتھ کے راستے ہوں تو ظاہر ہے کتنی بڑی زیادتی کی بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے میں ٹریفک کیا تھی یا آدمی پیدل چلتا تھا یا اونٹنی تھی یا گھوڑے تھے یا گدھے اور خچر تھے اس زمانے کے لحاظ سے جو حضور نے میار بقرر کیا آپ اگر غور کریں گے تو یہ یعنی ایک وسی تصور آپ نے دیا آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ آج جو ٹریفک ہے اور اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کے لحاظ سے آپ اس کے لئے سڑکوں کا اور گریوں کا تعیون کریں تو بہت سے مسائل وہ ہیں جو احوال کی تبدیلی سے پیدا ہے نمبر ایک آلات و وسائل کے پیدائش نمبر دو احوال کی تبدیلی تیسرے قسم کے مسائل وہ ہیں کہ بعض ایسے ادارے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ادارے نا گزیر ہیں آج کی ضرورت کے لئے اور بدقسمتی کے بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ان کا ٹکراؤ ہے ہم کو ان کا متبادل پیش کرنا ہے آلٹرنیٹ پیش کرنا ہے جیسے میں آپ سے ارس کروں کہ اس وقت جو دنیا کے تین بڑے معاشی ادارے ہیں جو ایک طرح سے پورے معاشی نظام کو کنٹرول کرتے ہیں بینکنگ کا نظام ہے انشورنس کا نظام ہے اسٹاک اسچنج ہے اس میں جو بینکنگ کا موجود ہے نظام ہے یہ انٹرسٹ بیس ہے سود پر مبنی انشورنس کا جو موجود ہے نظام ہے اس میں سود بھی ہے اور قیمار بھی انشاءاللہ اس میں مقالات اس موضوع پر بھی ہیں اور شیئر مارکٹ کا جو نظام ہے وہ بنیادی طور پر اسلامی تصور سے ہم آہنگ ہے کیونکہ وہ ایک وسیطر پارٹنرشپ ہے اور اسلام نے کاروبار میں پارٹنرشپ کو پسند کیا ہے لیکن بہت سی مجبوریاں اس میں بھی ہیں ایک کمپنی کو ایک عرب روپے کی ضرورت تھی بینک گارنٹی لیتا ہے جو شیئر آپ کے نہیں بھی کہ ہم اس کو لے لیں گے یا ہم آپ کو قرض دیں گے ستر فیصد پیسے شیئر سے حاصل ہوئے تیس فیصد بینک سے سودی قرض کے ذریعے حاصل کیے گئے یہاں سود کا انصر آگیا کمپنی کا مثال کے طور پر بیس فیصد سرمایہ سیال سرمایہ ہے نقدہ ساسا ہے کمپنیاں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو رکھے رہیں تو ہم اپنے خاتداروں کو اپنے شرقہ کو فائدہ کیا دیں گے وہ اس کو منی مارکٹ میں لگا دیتی ہے ظاہر ہے کہ یہ سورة جائز نہیں ہے آج جو کمپنیاں ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے کمپنیاں قائم نہیں ہوتی ہیں کوئی شراب کی کمپنی ہے کوئی فلم کی کمپنی ہے کوئی فہش رسائل کو چھاپنے والی کمپنی ہے کوئی زیادہ کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہتھیار تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں تو ان کے شیر خریدنا اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے تو یہ شیر مارکٹ کا مسئلہ ہے اب آج کے فقہہ کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایسا متبادل بینکنگ نظام دے جو بینک کی ضرورتوں کو پورا کرے کیونکہ آج کے دنیا میں بینک کا وجود ضروری ہے کہ جہاں زائد سرمایہ ہو وہاں سے سرمایہ اٹھائے جہاں ضرورت ہو وہاں سرمایہ کو پہنچائے جو ایکسپورٹ امپورٹ تجارت میں واسطے کا کام کرے جس پر بھروسہ کر کے لوگ اپنا مال بھیج سکیں اور اپنا مال مگوا سکیں اور بہت سی ضرورت ہمارے بینکوں سے متعلق ہے آج کے دنیا میں انشورنس ایک بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ خطرات جتنے بڑھیں گے انشورنس کی ضرورت اتنی زیادہ ہوگی اگر آدمی پیدل چلے خطرہ کم ہوگا موٹنی پر سفر کرے اس سے تھوڑا بڑھے گا سائیکل پر چلے تو اور زیادہ اضافہ ہوگا لیکن اگر آدمی موٹر پر سفر کرتا ہے آدمی ٹرین اور ہوای جہاز پر سفر کرتا ہے خطرات زیادہ ہیں تو جتنے زیادہ خطرات ہوں گے اتنا زیادہ انشورنس کی ضرورت ہوگی اور اسلام کا بنیادی تصور اس سے ہمہنگ ہے دیت خوبہا جو سب سے بڑی رقم ہوتی ہے جتنے اسلامی واجبات اس میں سب سے بڑی رقم ہوتی ہے اس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ یہ اس کے رشتداروں پر تقسیم کر دی جائے گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں ایک نئی صورت یہ وضائقی کہ ہم پیشہ لوگوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے گا اس کا منشہ کیا ہے ایک ایسا زسک ایک ایسا نقصان ایک ایسا خطرہ جس کو ایک فرد برداشت نہیں کر سکتا ہو اس کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے کہ اس کا برداشت کرنا آسان ہو جائے ایک ڈرائیور سے اگر کہا جائے کہ تم دس لاکھ روپے دو نہیں دے سکتا لیکن ایک لاکھ ڈرائیور سے اگر دس دس روپے وصول کر لیا جائے اس کے دینا آسان ہے بلکل اسلامی فکر سے ہم آہنگ ہے لیکن مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ اسلام اس کے پیچھے تعاون کا تصور رکھتا ہے اور موجودہ انشورنس کی تھیوری یہ ہے کہ ہم رسک کو خرید رہیں ہم خطرے کو خرید رہیں انہیں بزنس کا تصور ہو گیا اس میں تو اس لیے اس میں قبعات پیدا ہو گئی تو اس دور کے علماء کی یہ ضرورت ہے کہ جو مسائل کا یہ فریضہ ہے کہ جو مسائل جدید آلات و وسائل کی پیدائش کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں یا جو مسائل حالات کے تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں شریعت کے روشنی میں وہ اس کا حل بتائیں ایسا حل جو انسانی ضرورت انسانی مسلحت سے ہم آہنگ ہو اور جو کتاب اللہ اور سنت الرسول کے حدود عربہ میں اور یہ بھی ان کا فریضہ ہے کہ آج جو ادارے انسانی سماج کے لیے انسانی معیشت کے لیے یا زندگی کے کسی شعبے کے لیے ضروری ہو گئے ہیں اگر اس میں کوئی خلاف شریعت بات ہے وہ اس کا اسلامی متبادل پیش کریں تو میرے حقیر رائے کے مطابق یہ ہیں جدید مسائل ان کا حل کیا ہے حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب حضرت معاذ ابن جبل لدے اللہ تعالیٰ انہوں کو یمن بھیجا تو پوچھا آپ نے کہ کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو کیا کروگے کہا کتاب اللہ میں دیکھوں گا کہا نہیں ملے تو کہا سنت الرسول میں دیکھوں گا کہا اس میں بھی نہ ملے کہا کہ میں اشتہاد سے کام لوں گا اشتہدو ولا آلو خوب محنت سے میں اس مسئلہ پر غور کروں گا اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی ان کی حوصلہ افضائی فرمائی یہی اشتہاد ان مسائل کا حل ہے لیکن ہر چیز ضرورت کے لحاظ سے ہوتی اگر آپ کو ایک پورا آجٹوریم بنانا ہے تو یہ پوری امالت آپ بنائیں گے دیواریں بھی اور فڑکیاں بھی اور اس کی چھت بھی اور اگر آپ نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر ایک کھڑکی نہیں ہے ایک کھڑکی ہونی چاہیے تو اگر پوری امالت کو توڑ کر آپ اثر انو بنائیں تو لوگ آپ کی عقل پر شباہ کرنے لگیں گے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں یہ کس حد تک معتبر ہیں اہل فن کے نزدیک قابل اعتماد ہیں اثنٹک ہیں یہ پہلا کام ہوتا ہے جو اشتہار بھی کیا جاتا ہے دوسرا کام ہے اس سے علتوں کا نکالنا شریعت کا یہ حکم ہے تو یہ حکم کیوں ہے شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا تو حرام قرار دینے کی وجہ کیا ہے اس کی کیا علت ہے سیال ہونا اس کی وجہ ہے یا نشاور ہونا اس کی وجہ ہے مثال کے طور پر اور تیسرا درجہ ہوتا ہے ان علتوں کی تطبیق ان اسباب کی ان محرکات کی جن کی وجہ سے شریعت نے کوئی حکم دیا ہے نئے واقعات و مسائل پر اس کی تطبیق یہ جو تیسری چیز ہے امام ابو اسحاق شاتبی نے لکھا ہے کہ یہ اشتہار کا وہ حصہ ہے جس کا دروازہ قیامت تک بن نہیں ہوگا اس کو فقہہ مالکیہ تحقیق منات سے اور احناف کے ہاں اس کا ذکر تخریج مسائل سے آیا ہے اب جیسے یہ سارے مسائل آپ کے سامنے ہیں اور بہت سارے مسائل آئیں گے اکیڈمی نے خود دو سو سے زیادہ مسائل پر فیصلے کیے ہیں یہ وہی ہے تو اس کے لئے جزوی اشتہار کی ضرورت ہے جیسے ہر فن ایک مقام پر پہنچ کر وہ درجہ کمال حاصل کر لیتا ہے مثال کا طور پر عربی گرامل کا فن ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ عربی گرامل والے بلکل منجمد ہو گئے ہیں جتنے مرفوعات ہیں اس میں کسی کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں جتنے منصوبات اس میں کسی کا کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ فن اپنی تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے اسی طرح اشتہار کے کچھ کام ایسے ہیں جو اپنے کمال و تکمیل کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اس پر کام کرنا اپنی صلاحیت کو ضائع کرنا ہے لیکن مسائل کے حل کرنے کے لئے جس اشتہار کی ضرورت ہے قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جس دروازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہو کس کی حجرت ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر سکے یہ مسئلہ کا حل ہے اور اس کے لئے طریقہ اکار کیا ہوگا اس کی بنیاد بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے اشتہار کے دو طریقہ حدیث سے منقول ہیں دو تین منٹ اور تو اشتہار کے دو طریقہ اکار دو منحج حدیث میں ملتے ہیں ایک روایت ابھی ہم نے آپ کو حضرت معاز کی سنائی یہ انفراد اشتہار ہے شخصی اشتہار ہے جس کی اجازت آپ نے حضرت معاز ابن جبل لدے اللہ تعالیٰ انہوں کو دی ایک اجتماعی اور شورائی اشتہار ہے سیدنا حضرت علی ردے اللہ تعالیٰ انہوں نے کو جب حضور نے یمن کے ایک دوسرے علاقے کا قاضی بنایا تو حضرت علی نے خود ارز کیا اللہ کے رسول اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا اجمعو لہو الفقہ والعابدین بشاوروہم اس کے لئے ایسے علماء کو جمع کرو جن میں تفقہ کی شان بھی ہو گہری بصیرت ہو فقہ میں اور ساتھ ساتھ ان میں ور و تقوی بھی ہو اللہ کی خشیت بھی ہو کسی کے دباؤ کے تحت فیصلہ کرنے کا مزاج ان کا نہ ہو اور ان کے مشورے سے مسئلے کو تحقیہ کرو یہ جو دوسرا طریقہ ہے شورائی اجتہاد ہر دور میں رہا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مستقل مجلس اس کے لئے بنائی تھی اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے اجمع حضرت عمر کے دور میں ہوئے اس کے بعد کبھی نہیں ہوئے اسی طرح مدینہ کا فقہہ سبا ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے یہ ساتھ فقہات ہیں ساتھ ستارے تھے جو اکثر صحابہ کے بیٹے یا ان کے پوتے تھے کہ یہ اجتماعی طور پر فیصلہ کرتے تھے اور اس زمانے میں عدالتیں اہم مسائل میں فقہہ سبا کے فتوہی پر فیصلہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح اس سلسلے کو آگے بڑھایا بلکہ میں کہتا ہوں کہ بام عروج پر پہنچایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے مختلف ادوار میں تقریباً اپنے چالیس رفقہ اور اہل علم کی شرکت کے ساتھ فقہ اسلامی کی تدوین کا کام کیا اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فقہ کا مدونہ اول مانا گیا یہ جو اجتماعی طریقہ اجتحاد ہے یہ سب سے زیادہ مفید اور محفوظ طریقہ ہے ایک کی صلاحیت کی کمی دوسروں سے پوری ہوتی ہے ایک اگر کوئی ایسا ایسی طرف میلان رکھتا ہو جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو دوسرا اس کے ہاتھ اس کے قدم تھام لیتا ہے تو اس دور کے لئے یہ دور ویسے بھی جمہوریت اور اجتماعیت کا دور ہے یہ دور ہے